وہ مرشد کامل جو اشرف الاولیاء کی صورت میں آپ کے درمیان آئے بڑے متوکل بہت ہی قنات پسند اللہ کی ذات پر کامل یقین بے شک بے شک بے شک اور تسکیہ نفس کرنے والے میں ان کی زندگی کا ایک واقعہ بتا دوں یہ میری آنکھوں دیکھا ہے رمضان المبارک کی اٹھائیس تاریخ کو ہم لوگ فیضاباد سے یا پھر چوچے سے سفر کرتے تھے تو اس میں ہم کو مغل سے رائع آنا ہوتا تھا رات میں کسی ٹرین سے مغل سے رائع آو پھر یہاں پڑے رہو پاس سات گھنٹا پریٹ فارم پہ اس کے بعد پھر ایک ٹرین آتی تھی اس کا نام ہے برم پتر اور اس ٹرین سے پھر جو ہے ہم لوگوں کو مال لاجانا ہوتا تھا کوئی ریزرویشن نہیں آن لائن سسٹم نہیں کون جائے گا لائن لگانے جنرل ڈبے میں سفر ہے تو حضور اشرف الولیاء رحمت اللہ علیہ نے سفر فرمایا اور میں بھی سات میں ہوں جو کچھ بھی حضرت کو ضرورت ہوتی ہو حضرت مجھ سے ہی کہتے تھے یہ لے آؤ وہ لے آؤ جو بھی ہے ذرا سوچو سفر کی حالت میں روزہ معاف ہے بعد میں لوٹائے جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ فضل فرمایا مگر اس پیرانہ سعیدی میں بھی گرمی کے زمانے میں حضرت نے روزہ رکھا کبھی روزہ نہیں چھوڑا کیونکہ تقوی کی سب سے بڑی ٹریننگ جو ہے وہ رمضان ہے روزہ ہے بہرحال اس پہ ہم لوگ سوار ہو گئے بڑی مشکلوں سے اندر گھسے اندر گئے تو دو چند مریدین مل گئے مالدہ کے انہوں نے اپنی جگہ دے دی حضرت بیٹھ گئے اتفاق ایسا ہوا کہ بھاگلپور سے پہلے ایک جگہ ہے جمالپور جمالپور اسٹیشن سے پہلے ایک فلیگ اسٹیشن ہے اب وہاں ٹرین رک گئی ٹرین رکی تو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ دو پہر کا بہت چل چلاتی ہوئی دھو ذرا سوچیے بھوگی میں بیٹھنا آسان نہیں اتنی شدید گرمی تھی کہ پھر حضرت نے فرمایا کہ قادری دیکھو وہاں کنوہ ہے اس کوئے سے کوشش کرو کہ اگر کچھ پانی مل جائے تو سر پہ ڈالوں گا تو میں وہاں گیا اب پانی نکالنے کی کوئی صورت نہیں تھی تو اپنی تولیہ والی صاحب کی تولیہ اس طرح سے کر کے اور لوٹے میں باندھ کر کے وہ پانی نکالا اور شدید گرمی تھی حضرت نے اسے اپنے سر پہ ڈالنا شروع کر دیا سوچو کہ اگر چاہتے تو روزہ توڑ دیتے گنے گار نہیں ہوتے لیکن روزے کی اہمیت کو ایسا سمجھاؤ اسی حال میں شام ہو گئی بڑی مشکلوں سے تھوڑا تھوڑا پانی ملتا حضرت کو پیش کرتے اپنے بدن پہ حضرت ڈالتے اب جب شام ہو گئی تو وہاں کچھ کھانے پینے کو تھا نہیں اکثر یہ ہوتا تھا پٹنا ہم لوگ جب پہنچتے تھے تو مریدین افطار کا سامان لے کر پٹنا اسٹیشن پہ آ جاتے تھے اور اس روز اتفاق ایسا ہوا کہ جو آیا کوئی کچھ نہیں لے کے آیا دیکھیں دنیا ہے دارو لمل ہے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے تو میں نے والی صاحب سے یہ عرض کیا کہ حضور میں پیچھے سے جاتا ہوں اور کچھ جو ہے افطار کا سامان اسٹیشن سے لے کے آئے تو فلول حضور میں فرمائے جوڑ ہو جانے دو جمال پور اسٹیشن آئے گا تو وہاں پہ افطار ملتی ہے اسٹیشن پہ اب دیکھئے اصل معاملہ تو حضرت کو مجاہدہ نہیں کرنا تھا مجھے مجاہدہ کرانا تھا تو فرمائے کہ جمال پور میں افطار پریشان مت ہو بہت لذیذ سب چارٹ ملتی ہے وہ یہ ملتا ہے وہ ملتا ہے بہرحال اس سے پہلے یہ ٹرین رکھ گئی اب جب افطار کا ٹائم ہو گیا تو سب جمال پور کے ہی چکر میں تھے جو بوگی میں مسلمان روزے سے تھے جمال پور آئے گا تو اسٹیشن سے جو ہے افطار لیں اب جب ٹرین چلی نہیں افطار کا بخت ہو گیا تو دیکھی اللہ والوں کا معاملہ حضرت نے فرمایا ہے کہ دیکھو قادری میں ذرا بیق کے داہینی طرف دیکھو بیق میں جیب جو ہے داہینی طرف دیکھو کھیرہ رکھا ہوگا کھیرہ ہوگا میں نے کہا ابو کھیرہ کہاں سے آئے گا ہم لوگ نے تو کہیں کچھ خرید ہے انہیں تو کھیرہ کہاں سے کہا خاموش رو جو میں کہتا ہوں تو بیرحل میں نے ہاتھ ڈالا داہینے کیا بائیں جیب میں بھی ہاتھ ڈالا بیق ہوتا ہے نا سائیڈ کا جیب تو اب وہ مجھے تو کچھ نہیں ملا کوئی کھیرہ ہو رہا تو میں نے والی صاحب سے عرض کیا کہ والی صاحب کہاں کھیرہ ہے اس میں تو کھیرہ نہیں ہے تو حضرت کی بات کو جب کوئی کاٹتا تھا تو حضرت کو بہت ناپسند فرماتے تھے تم لوگوں کو ایسے ہی ہے لے آؤ ادھر بیق اب میں نے بیق پیش کر دیا اب جو بیق پیش کیا تو جس میں میں نے کئی بار ہاتھ ڈالا تھا حضرت نے ایک ہی بار میں پانچ کھیرے نکال لی سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت حضور اشرف الاولیاء آج تک میں سوچ رہا ہوں گی وہ کھیرہ آیا کہاں سے عزیز آنے گرامی پھر حضرت اپنے ساتھ پلیٹ رکھتے تھے چاکو رکھتے تھے نمک رکھتے تھے سب ہی سب رکھتے تھے انتظام پہلے تو پورا کھانے کا سامان رکھتے تھے کسی کے گھر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے والی صاحب کے تقریباً بیس سال ایسے گزرے کہ سفر کیا مگر کیسی کیسا تقوی تھا کہ آپ بیس سال تک کسی کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے خود سے پکاتے تھے یا خادم پکاتا تھا اسی کو کھاتے تھے عزیزو کیونکہ وہ حضرت کے معمولات کا دور تھا تسکیہ نفس کا دور تھا تو عزیزو حضرت نے پھر اسے اپنے ہاتھوں سے کھیرہ کاتا اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیا اس میں نمک وغیرہ ڈالا اب جو مغرب کا وقت ہوا تو اعلان کیا کہ بھئی جو لوگ روزے سے ہیں وہ آ جائیں تو پہتالیس لوگ اس بھوگی میں روزے سے تھے کسی کے پاس کچھ نہیں تھا حضرت نے اسی کھیرے سے افطار کرائی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو مذکہ کر دیا ہے تو جانتے ہو ان کا حال کیا ہوتا ہے جن کا دل صاف ہو جاتا ہے جو اللہ کے لئے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کانا لیلہ کانا اللہ لہو جو اللہ کے لئے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لئے ہو جاتا ہے بے شک